آپ سے جو رشوت مانتا ہے آپ اسے خلاف آواز نہ اٹھاؤ آپ اس کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ میں بحیثیت وزیراعلا لوگوں کو چھوٹ دے رہا ہوں کہ اس کے سر میں اینٹ مارو اگر اینٹ مارو گے سر پھٹے گا کول یمین نے کہا تھا جو میرا بگاڑنا ہے کوئی بگاڑ لے ہاں یہ نہیں ہے کہ رشوت دے کے آ جاتے ہو تو پھر کہتے ہو کہ جی مجھ سے اگر رشوت لے گئے تو اتنے کمزور ہو تم جھنمی بن رہے ہو میں آپ کو مسلمان کہتے ہو قرآن میں نے طالع نے فرمایا ہے کہ رشوت لینے اور دینے والا جنمی ہے آپ خود بھی جنمی بھر کے آ جاتے ہو اور پھر گلہ کرتے ہو کہ جی مجھ سے رشوت دے جا رہی ہے تو رشوت دینا بند کروگے رشوت خود ہی ختم ہو جائے گی جب میں رشوت دے رہا ہوں تو رشوت لینے والا ہے نا جب میں رشوت بحیثیتِ قوم پیسلا کر لے کہ میں رشوت نہیں دیں گے رشوت لینے والے ختم ہو جائیں گے رشوت دیتے بھی ہم ہے اور چیختے بھی ہم ہے تو آپ نہ دیں آپ غلط کام کروا رہے ہوئے ہیں تو پھر رشوت ہوگے غلط کام جب نہیں کر کسی کی کیا جولت ہے آپ سے رشوت بات کریں اور میں زبے کی عوام کے ساتھ ہوں میں نے ان کا میسیج دیا ہوا ہے کہ آپ رشوت نہ دیں اس کے بعد اگر آپ رشوت دیتے ہیں تو آپ زیادتی کر رہے ہیں اپنے ساتھ بھی اپنی قوم کے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی آپ رشوت آن سے کوئی مانگے ہمیں بتائیں احتجاج کریں ہمارے تک بات آئے گی اگر میں اکشان نہ لوں پھر مجھ سے آپ گلہ کریں اسی طرح ترقیاتی کام ہوتے ہیں کوالیٹی کنٹرول اس کا نہیں ہے خسروار کون ہے کوئی ایم پی اے نہیں ہے میں کہتا ہوں کوئی ایم پی اے نہیں ہے کوئی ایم اے نہیں ہے عوام خود ہے اپنا گھر آپ بلاتے ہو ایک ایک انٹ چیک کرتے ہو کہ انٹ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے کھڑے ہوتے ہو سر پہ چیک کرتے ہو کہ ملسری سیمنٹ رو بھی سالہ کتنا لگا رہا ہے آپ کے ٹیک ساپ ایسا ہے آپ کے گھر کے ساتھ نے گلی بنتی ہے آپ کی روڈ بنتی ہے کوئی اور ترقیاتی کام ہوتا ہے آپ دیکھتے ہی نہیں ہو اس کو اس کے سر پہ آپ نے کھڑا ہونا ہے میں نے کھڑا نہیں ہونا آپ نے رکوانا ہے آپ کے ٹیک ساپ ایسا ہے یہ آپ اس پہ خود ایکشن لوگے ہاں آپ ایکشن لو کام کو رکواؤ احتجاج کرو اس کے بعد وزیراعلا کہے کہ نہیں میں ٹھیک ادار کے ساتھ ہوں عوام کے ساتھ نہیں ہوں پھر وزیراعلا چور ہے لیکن اگر وزیراعلا کہتا ہے میں عوام کے ساتھ ہوں تو اکھاڑو اس روڑ کو اکھاڑو اس گلی کو دوبارہ بناو تو پھر وزیراعلا جب عوام کے ساتھ ہے پھر عوام بھی وزیراعلا کا ساتھ دے گی عوام بھی ایسی حکومت کا ساتھ دے گی ایسے سیسٹرم کا ساتھ دے گی عوام کے ساتھ کے بغیر نہ درشدگردی کام ہو سکتی ہے نہ امن قائم ہو سکتا ہے نہ آپ کا تو بھی ہاتھ ڈالے گے جو کر چکے ہیں ظاہری بات ہے سبھے جو ادارے بنے ہوئے ہیں نا جو ہمارے ادارے ہیں انٹی کرپشن اس کے میں ریفان لارہا ہوں وہ ہمارا صبح اپنا ادارہ ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انٹی کرپشن جو ہے نا وہ پروٹیکشن دے رہی ہے کرپشن کو یہ ایک فیکٹ ہے جھوٹ بولنے کی بات نہیں ہے اور نہیں اپنے آپ کو دکھا دے رہے ہیں کبوتر بند کے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اس قوم کو محفوظ کر کے بچا لوں گا تو یہ بے حکوفی ہے انشاءاللہ میں پروپر ریفانز کر رہا ہوں اس کے اندر اور انٹی کرپشن ڈیپارپنٹ کو ہم فعال کریں گے فعال اس لیے کریں گے کہ انٹی کرپشن وہ ڈیپارپنٹ ہے جو ہمارا بیسے چیزیں جو ہماری ہیں جو دلی لیول پہ ہوتی ہیں تاثیر لیول پہ ہوتی ہیں ان کے اندر ٹھٹھاک کردار ادا کر سکتا ہے بجائے اس کے کہ وہ ان کا حصہ بن کے ان کے ساتھ بیتی گنگا میں ہاتھ دھونا شروع کر دے اس پہ انشاءاللہ ہم ریفانز خود کریں گے باقیہ میں نیب پہ آتا ہوں نیب کیا ہے نیب اس وقت صرف حراسمنٹ کرنے کے لیے اور وکٹمائز کرنے کے لیے ایک ادارہ بنا ہوا ہے آج تک نیب نے کسی بھی تاکتوارات بھی گور ہاتھ ڈالا ہے تو کسی اس سے تاکتوارات بھی کی وجہ سے ڈالا ہے میری حکومت آئی دیکھ رہی نیب کی ریپورٹیں چیک کر لیں یہ میں نہیں کہہ رہا اب نیب کی ریپورٹیں چیک کر لیں نیب کی ہر ریپورٹ پہ ہر سال آتا ہے کہ پاکستان میں دو سو عرب پانی سو عرب چار سو عرب ہی کرپشن ہو رہی ہے اور بھائی آپ کی اس برس کی دوا ہو آپ جو اربو روپے لے رہے ہو عمام کی ٹیکسیں پیسے کی کسی چیز کے لے رہے ہو آپ کہہ بھی رہے ہو رہی ہے آپ ریکوری بھی نہیں کر رہے آپ سزا بھی نہیں دے رہے اور بس ایک ہی کام ہے ان کا ویٹمائزیشن کرو ہیریس کرو اور بلیک بیل کرو یہ ہی کام ہے نیب میں برملاک ہوں تو مجھے خوف ہی نہیں ہے میں برملاک ہی رہا ہوں اب اس نیب کو یا تو ختم کرنا چاہیے اور یہاں پھر نیب کو اپنا کام کرنا چاہیے یہ کرپشن کے سہولتکار جو بنے ہوئے ہیں نا ویٹمائزیشن کرنے کے بلیک بیلی کرنے کے ریسمنٹ کرنے کے جو یہ سہولتکار بنے ہوئے ہیں اور اربوں روپے ہمارے ٹیسٹر پیسے کا ضائع ہو رہے ہیں ان پر یہ سفیزات ہی بن چکے ہیں ان کو یا تو ختم کرو یا کر کردی پہ یہ بتائیں کہ جی اتنے سو ارب آپ کے ہر سال ترخواہ لگ رہی ہے آپ کی آپ کی مراہد اور یاشیوں پہ لگ رہی ہے آپ نے کم نہیں کیا کر رہے ہیں آپ نے کتی کرشن کم کی ہے کرشن تو بڑھتی جا رہی ہے آپ وہ بھی کم نہیں کر پا رہے ہیں اپنی براد بھی بڑھا رہے ہو سٹاپ بھی بڑھا رہے ہو ترخائیں بھی بڑھا رہے ہو پرسنٹ بھی بڑھا رہے ہو قوم کے اوپر ایک بوجھ بنے ہوئے ہو اور ریزلٹ صرف یہی ہے کہ ایک فون جاتا ہے اس کی فائل کھول دو تو کھل جاتی ہے پھر فون جاتا ہے اس کی فائل بند کر دو تو بند ہو جاتی ہے وہ نواز شریف وہ اسی نیپ کا وانٹیڈ ہے وہ جہاں سے اترتا ہے بغیر پیش اسے یہ ختم ہو جاتے ہیں وہ ذرداری یہ اندر ڈالتے ہیں اسی بعد وہ دوبارہ فون جاتا ہے وہ چھوٹ کے صندر پاکستان بن جاتا ہے یہ مزاق یہ قومہ بے وکوف نہیں رہی ہے وزید اس قوم کو بے وکوف نہیں بنایا جا سکتا اب ماشاءاللہ قوم کو ابنان خان نے شعور دے دیا ہے اب یہ کام نہیں چلیں گے جو ہماری کے پیسری ہے ہمارا صوبہ ہے انشاءاللہ ہماری ذمہ داری ہے ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے یہ چیز